راولپنڈی کے حلقہ انے چھپن نون لی کے حنیف عباسی چھانوے ہزار چھے سو انچاس ووٹ لے کر اس وقت پہلے نمبر پر ہے آزاد امیدوار شریعہ ریاض بیاسی ہزار چھے سو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں انے چھپن کے علاقہ انتہائی اہم علاقہ ہے جہاں پہ شیخ رشید اور آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت و آفتہ دونوں امیدوار مد مقابل تھے نون لی کے حنیف عباسی سے جہاں پہ اہم ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتاج ہیں انے چھپن راول پنڈی سے نون لی کے حنیف عباسی چھانوے ہزار چھے سو انچاس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے آزاد امیدوار شریعہ ریاض بیاسی ہزار چھے سو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ شیخ رشید اس حلقے میں تیسرے نمبر پر ہیں وہ صرف پانچ ہزار سات سو پچیس ووٹ ہی حاصل کر سکے آپ کو بتائیں پچھلے دفعہ دوہزار اٹھارہ کی انتخابات میں شیخ رشید کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی وہ شیخ رشید نکال چکے لیکن اس دفعہ شیخ رشید این اے چھپن کی سیٹ سے ہاتھ دو بیٹھے این اے چھپن راول پنڈی نون لی کے رام رہا نون لی کے راہنما حنیف عباسی کے سیٹ جیت چکے ہیں عام خبر دیں لاہار شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے جیس جیسے انتخابات آنے کا سسرا جاری ہے میٹنگز کارنر میٹنگز بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گئے اس سے پہلے نون لی کی ترجمان ماری مورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرح نون لی نے فتح حاصل کی جل تھی جو ہے بنواز شریف اور شہباز شریف پہنچیں گے جاتی عمرہ اور اپنے سیکٹریٹ میں جا کے میٹنگ کریں گے ابھی اہم خبر دیں شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں لاہار سے خبر ہے شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں نون لی کے صدر ہے شہباز شریف جو کہ جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں قائد نواز شریف سے جلد مراقات بھی ان کی ہوگی شہباز شریف جو کہ جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں قائد نواز شریف سے جلد مراقات کی بھی توقع ہے ترجمہ نون لیگ بھی اس ملاقات کے حوالے سے پہلی ٹوئٹ کر کے بتا چکی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کیا گیا کہ نون لیگ قومی اور صوبائی حلقوں سے اکثریتی جواد بن کر سامنے آئی ہے ہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا شہباز شریف سابق وزیراعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں